تو حارون شامی صاحب کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا منوت جی کہ یہ پیشہ ورانہ اردو شاعر یا عدیب یا اسکولر نہیں ہیں بلکہ انجینئر آجمی ہیں تو اب شعبہ اردو کی ان روایات میں ایک روایت کا یہ بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ حضرات جو اردو سے براہراز طور پر وابستہ نہیں ہیں اور اردو کا کام کر رہے ہیں یعنی شاعری کر رہے ہیں یا افسانہ لکھ رہے ہیں یا ناول لکھ رہے ہیں ان کو بھی شعبہ میں موقع دیا جائے ان کی کتابیں ریلیز ہوں ان پر گفتدو ہو تاکہ اردو کا دائرہ اس طریقے سے بڑھ سکے اور آپ کی یہ خوبی یہ ہے کہ آپ کی غزل میں روایتوں کا حترام ہے اور روایتوں کے حترام کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے جدید اصری مسائل ہیں جو امکانات ہیں جدید موضوعات ہیں ان کو بھی وہ پیش کرتے ہیں ایٹی ٹو میں پہلا شعری مجموعہ آیا تھا جس کا نام تھا شرح عارضو اور ایٹی ٹو کے بعد میں یہ صرف ملازمت کرتے تھے یعنی جب آدمی ملازمت کرے تو صرف ملازمت کرے اس بیچ میں کوئی شعری مجموعہ نہیں آیا انہی سو چیتر سے ملازمت کرتے رہے اور ابھی سبک دوش ہوئے ہیں اب یہ دو ہزار سترہ میں ان کا دوسرا شعری مجموعہ آ رہا ہے اکس تو شرح عارضو آپ کا انہی سو بیاسی میں آیا تھا اس بیچ میں جو خاموشی رنکی رہی وہ زندگی کے اس چالیس برس میں زندگی یوں ہی نہیں چلتی کچھ خوشیاں ہوتی ہیں کچھ غم ہوتے ہیں کچھ ادیرے ہوتے ہیں کچھ اجالے ہوتے ہیں کچھ نشیب کچھ فراز ان سب میں کچھ کاٹے ہوتے ہیں کچھ موتی ہوتے ہیں کچھ پھول ہوتے ہیں کچھ گنچے ہوتے ہیں کچھ کلیاں ہوتی ہیں تو ان سب سے انہوں نے آنکھیں چار کی اور زندگی کو زندگی کے ساتھ دیکھا اور اس کے لیے سب سے بڑی ایک مبارک بات کی بات یہ ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی انہوں نے گزاری ہماری بھاوی طاہرہ صدیقی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ سب ان کی وجہ سے ہو سکا کہ انہوں نے موقع دیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ملازمت اور ازدواجی زندگی دونوں کے بیچ سے وقت نکال کے انہوں نے ایک خوبصورت شائری کا مجموعہ اردو غزل کو دے دیا جس میں سو سے زیادہ غزلیں ہیں ذرا بھاوی کا استقبال کرتے ہیں ہم لوگ تالیاں ہو جائیں کہ آپ کی وجہ سے بلکہ میں اب چاہوں گا اے فاطمہ زہرہ اے گلدستہ ہماری بھاوی کی خدمت میں کہ حارون شامی صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے موقع دیا ہے بھاوی طاہرہ صدیقی صاحبہ فوٹو بھی ہو جائیں یہ حارون شامی صاحب کی اہلیاں ہیں انہیں کی وجہ سے یہ اہل ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی نہایت کامیاب آپ اس کا ثبوت دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے زندگی سے آنکھیں ملائیں اور اس کے بعد میں زندگی کے حادثات سانحات مسرتیں خوشی غم ملنا بچھڑنا بچھڑ کے ملنا مل کے بچھڑنا ان سب کو انہوں نے قیفیتوں کو غزل کے حوالے سے پیش کیا بلکہ اب تو کتاب ریلیز ہو چکی ہے میں ان کی یہ غزل کے چند شیر سے اس تقریب کا آغاز کرتا ہوں چراغ شب تھا کہ وہ ماہتاب تھا کیا تھا چراغ شب تھا کہ وہ ماہتاب تھا کیا تھا وہ ایک خیال تھا یا کوئی خواب تھا کیا تھا تیری نہیں میں بھی شامل تھا پہلوے اقرار یہ شیر میں بھابی کی نظر کرتا ہوں تیری نہیں میں بھی شامل تھا پہلوے اقرار اجازت ہے عارم صاحب بھابی کی نظر کروں تیری نہیں میں بھی شامل تھا پہلوے اقرار تیرے سوال میں شامل جواب تھا کیا تھا تیرے سوال میں جواب لگ رہا ہے بھابی نے صرف سنا اور کسی نے سنائی نہیں تیرے سوال میں شامل جواب تھا کیا تھا کچھ اور بڑھ گئی تھی جس سے تشنگی میری کچھ اور بڑھ گئی تھی جس سے تشنگی میری تلس میں ریگ روان تھا سراب تھا کیا تھا وہی جو آیا تھا کل شب مزاج پرسی کو وہی جو آیا تھا کل شب مزاج پرسی کو شریک غم تھا کہ خانہ خراب تھا کیا تھا شریک غم تھا کہ خانہ لگے کے آپ لوگ ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جس خیال سے چہرے پہ آگئی رونک وہ جس خیال سے چہرے پہ آگئی رونا وہ وہم تھا کہ گما تھا کہ خواب تھا کیا تھا وہ وہم تھا کہ گما تھا کہ خواب تھا کیا تھا کبھی وجود کی صورت کبھی عدم کی طرح کبھی وجود کی صورت کبھی عدم کی طرح میرا وجود بھی مثل حباب تھا کیا تھا تیرے سوال کا شامی جواب کیا دیتا تیرا سوال ہی گویا جواب تھا کیا تھا اتنی خوبصورت غزلیں انہوں نے کہی ہیں تو آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی کتاب بہت بہت مبارک بات دیکھئے شیری مجموعہ بہت چھپتے ہیں ایک سال میں کتنی شیری مجموعہ چھپتے ہیں اس کا کوئی ڈاٹا تو میرے پاس نہیں ہے ہمیر منظر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے لیکن کمی شیری مجموعہ ایسے ہوتے ہیں جو متوجہ کرتے ہیں انسان کو چونکاتے ہیں اور ان میں کچھ زندگی کے ایسے موضوعات و مسائل کے ساتھ اور اس روایت کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے جو غزل کی اپنی روایت ہے تو اس اعتبار سے یہ شیری مجموعہ یقیناً اس لائق ہے کہ ناقیدین کی اور عرباب نظر کی توجہ اپنی طرف کھینچے گا اور اس پہ ڈسکورس شروع ہوگا اس پہ مباعثہ شروع ہوگا اس پہ باتیں شروع ہوں گی انشاءاللہ آج کے بعد سے میں ایک بار مبارک بات دیتا ہوں کس کو مبارک بات دوں بھاوی کو مبارک بات دوں یا حارون شامی صاحب کو مبارک بات دوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت شریع مجموعہ پیش کیا اور سب سے پہلے گفتگو کہتے ہیں کہ انسان پہلا سفر اگر کرتا ہے تو پہلا خدم جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر سے نکالتا ہے تو پہلے اپنا گھر سے باہر پہلا خدم نکالتا ہے تو جس نے بہت قریب سے دیکھا بلکہ جس کی وجہ سے آج اس شریع مجموعہ کی رونمائی یہاں ہو رہی ہے جن کے حکم سے جناب پرویز ملک زہدہ صاحب